شبہ دنہائی کے حوالے سے ایک بات اور کہتا چلوں سینئر دانشور اور اہل قلم جناب معمون ایمن صاحب نے ان کی کتاب پر دبصرہ لکھا ہے اس سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں لکھتے ہیں تقی قمال کا اسلوب شعر اس کے اہد سے مربوط ہے جب جدت پسندی کا رجحان کم ہو رہا تھا اور روایت کی پاسداری آہستہ آہستہ دوبارہ اپنے بنیادی مقام کی جانب بڑھ رہی تھی لہٰذا وہ گزرے کل کے ساتھ ساتھ حال اور آنے والے کل کی باتیں بھی اپنے اشار میں پیروتا ہے وہ مبارک بات کا مستحق ہے کہ اپنا ماضی عزیز رکھتا ہے اور آگے حامد علی سید صاحب جو پاکستان کے معروف عدوی شخصیت ہیں تقی قمال کی کتاب کے تفسرہ کی ابتدا میں لکھتے ہیں شائری کیا ہے میرے خیال میں احساسات و جذبات کیفیات قلبی اور اپنے گرد و پیش کے سیاسی سماجی اور تہذیبی منظر نامے کو سلیقے سے اپنے اسلوب میں بیان کر دینے کا نام ہی شائری ہے اور یہ کام اپنے تازہ مجموعہ کلام شب تنہائی میں تقی قمال نے بخوبی انجام دیا ہے آگے لکھتے ہیں تقی قمال ایک طویل عرصہ سے امریکہ میں مقیم ہیں مگر گاہے گاہے اپنے عزیز و اقارب اور احباب سے ملاقات کے لیے کراچی آتے ہیں جہاں ان کے عزاز میں ادارہ زہن نو کے زیر احتمام شیری محفلیں بھی سچتی ہیں اور احباب سے ملنے کا موقع بھی فرام ہوتا ہے سیاہ رات میں جگنوں شیشے کے پھول موسم اور منظر کے بعد شب تنہائی تقی قمال کا چوتھا شیری مجموعہ ہے اب میں درخواست کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اگر مقرر کو بلاؤں میں تقی قمال صاحب کا ایک ایک کتاب پیش کرتا ہوں سمجھ گئے وہ جسے اپنے کول کی تردید اجل میں دو اشارہ ہی ہے ہلک ہلک سے سمجھ گئے وہ جسے اپنے کول کی تردید کمال رائے میری تھی وہ اختلاف نہیں کمال رائے میری تھی وہ اختلاف نہیں کتنی خوبصورت دار پھر کہتے ہیں دوست کے ذرف سے آگاہ نہیں ہے تو ابھی دوست کے ذرف سے آگاہ نہیں ہے تو ابھی نہ ہوا حضن تو ہر راز اگل جائے گا